آپ کو بتاتا چلوں یہ وہی سرور چشتی ہیں جو آپس میں گٹھ جوڑ کر کے رافضیت کے ایجنڈے پر کام کرتے ہیں داتا صاحب سے سواریاں اٹھا کر گامشہ اتارنے کا ٹھیکہ انہی کے پاس ہے حضرت امیر معاویہ حضرت ابو سفیان اور دیگر صحابہ کو گالیاں دینا ان کا عام معمول ہے یہ بریلویوں کا پھر نیا فتنے کا دور شروع ہو گیا ہے انہوں نے ایک نیا فتنہ کڑا کہ اس دن امیر معاویہ کا ارث منایا میں ان سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں سب سننی حضرات سے کیا تمہارے باپ دادا پر دادا سکر داداؤں نے کبھی بائیس رجب کو امیر معاویہ کا ارث منایا اگر منایا تو تو ضرور مناو کیا کسی کے باپ دادا پر داداؤں میں معاویہ نام تھا نہیں تھا پھر یہ نیا فتنہ کیوں کہ پندرہ رجب کو حضرت امام جعفر کا آج تو شہدت ہوئی تھی معاویہ کی آپ کو پتا ہے معاویہ خجلی کی بیماری سے مراتا موٹاپے سے مراتا اس کا شہدت سے کیا لینا دینا آپ کو پتا ہے معاویہ خجلی کی بیماری سے مراتا موٹاپے سے مراتا اس کا شہدت سے کیا لینا دینا کہ معاویہ کون ہے آپ لوگ جانتے ہیں یہ ہندہ کا بیٹا ہے کون ہندہ جس نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا ابو سفیان کا بیٹا ہے کون ابو سفیان جس نے فتح مکہ کے بعد اسلام خوف سے قبول کیا قرآن کو نیزے پہ لیا حضرت علی علیہ السلام کو ممبر پر سے گالیاں بکواتا تھا سب پوشتم کرتا تھا سنڈیکیٹ اور آپ مسلمانوں کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں دنیا میں جتے بھی ٹیررس گروپس ہیں ان کا رول موڈل ان کا آئیجیولوجیکل گروپ ماویہ ہے یہ اسٹیبلشمنٹ انٹیلیجنس بہت اچھی طرح جانتا ہے اور اس اکیسویں صدی کے نئے واہبی یہ وریلوی ہیں جو خارجی اور نازوی ہیں جن سے خانکائیں آجیز آگئیں ہیں اور ان سادات پہ ہمیں حیرت ہے جو ان بریلویوں کے تلوے چاڑتے ہیں اور ماویہ کو جسٹیفائی کرتے ہیں آخر میں میں یہ کہنا نہ چاہوں گا کیونکہ ان کو بڑی ماویہ سے محبت ہو چکی ہے تو یہ مسئلہ کے آلہ حضرت اب انہیں نہیں کہیں گے جو محبانِ اہلِ بیت ہیں جو سادات ہیں جو خانوادے ہیں جو خانکائوں سے منسلک ہیں ان کو کیا کہیں گے ان کو کہیں گے مسئلہ کے آلِ ماویہ کیونکہ ان کو ماویہ سے بہت زیادہ محبت ہے انہوں نے خود نے اپنے لئے یہ نام چنا ہے آج سے بریلوی مسئلہ مسئلہ کے آلہ ذتنی مسئلہ کے آلہ ماویہ ہے کیونکہ انہوں نے خود نے ماویہ سے اپنی محبت درشائی ہے حضرت امام مہدی کی آمد آمد ہے آج کی تاریخ میں اگر خارجیت اور نازبیت کا سب میں بڑا علم بردار کوئی ہے تو وہ بریلویت ہے دیوبندی اور اہلِ عدیز تو ہمیشہ سے یہ کرتے آئے تھے لیکن اس کا باپ جو کھولا ہے بریلویوں نے کھولا ہے یہ کہہ کے کہ بے خطاب بے گناہ ماویہ ماویہ آصف جلالی نے کہا حضرت فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی شان میں غصاخی کی بنو میہ نے ابو سفیان اور ماویہ نے اور یزید نے کیا کیا ستمڑا ہے یہ پنجتن پاک جن کا اہلِ بیعت کا حکم ہے محبت کا لیکن تمہیں لگتا ہے ماویہ ابو سفیان ہندہ اور یزید ہی بخشوانے آئیں گے بنو میہ نے ابو سفیان اور ماویہ نے اور یزید نے کیا کیا ستمڑا ہے یہ پنجتن پاک جن کا اہلِ بیعت کا حکم ہے محبت کا قرآن کہہ رہا ہے رسول کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ کی شان میں لیکن تمہیں لگتا ہے ماویہ ابو سفیان ہندہ اور یزید ہی بخشوانے آئیں گے محبت کا سمائے لگتا ہے